آج بلکل دیکھیں اس وقت میں کوئٹا میں وومن سمارٹ پولیس اسٹیشن میں موجود ہوں اس پولیس اسٹیشن کی خاص بات کیا ہے کہ جو خواتین کوئٹا بھر میں کہیں بھی تشدد کا شکار ہوتی ہیں یا انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو یہاں ون ونڈو آپریشن ہے ہمارے ساتھ یہاں سچو وومن موجود ہیں زرونہ کاکر زرونہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں کی خاصیت کے اگر کوئی خاتون کوئٹا میں پریشان ہوتی ہے تو وہ کیسے یہاں تک پہنچ سکتی ہے سر پہلے تو یہاں پہ وومن پولیس اسٹیشن کی کوئی اویرنس نہیں تھی لوگوں کو بہت پتہ نہیں تھا لیکن ابھی ڈے بائی ڈے سوشل میڈیا کے تروں اور ہمارے جو میسیجز ہم لوگوں نے ریکارڈ کرائے ہیں تو اس کے حوالے سے زیادہ خواتین کو پتہ چل رہے ہیں اور وہ لوگ اپنے حقوق کے بارے میں جاننے لگی ہیں اب ان کو کوئی وائلنس ہوتی ہے یا ان کے کوئی پروپرٹی کا کوئی ہوتا ہے یا ان کے کوئی ڈرائونگ لیسنس کا ایشو ہوتا ہے ان کو پہلے جانا پڑتا تھا وہاں پہ میل ون فائف سینٹر میں یا ٹرافک سینٹر میں لیکن اب ایسا ہے کہ اب ان کو ون ونڈو پہ یہ ساری چیزیں ساری سوہلیات جو ہیں وہ ملنا شروع ہوگی ہمارے پاس آئی ٹی روم ہے جس میں ہمارے تین سسٹم ہے اور تین سسٹم میں وہاں پہ جیسے کہ پاسپورٹ ویریفیکیشن ہوگی ہے آپ ہمیں یہ سیکشن دکھائیے گا تاکہ مزید بہتر طریقے سے ہم ناظرین کو آگاہ کر سکیں یہ ہمارا پی کئی ایم سسٹم ہے جو کہ ہمارا پولیس خدمت مرکز کلاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو موبائلز ہیں بڑی بسیں ہیں وہ پورے بلوچستان میں پورے کوئٹا میں وہ روٹیٹ ہوتی ہیں along with the ladies police constables ہر بس میں دو دو ladies constables جو موجود ہوتی ہیں جو کہ ان کو driving license یا lost and found یا ایسی جو ہوتی ہیں یہ ہماری فضا خدا باکش ہے یہ آپ کو بتائیں گے بلکل یہ بتائیے گا کہ کیا کیا خواتین یہاں سے سہولیات لے سکتی ہیں انہیں جو مسائل درپیش ہیں اور یہاں کیا کیا ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں میرا نام فضا خدا باکش ہے میں پی کئی ایم سوفیر کے computer operator ہوں یہاں پر خواتین آتے ہیں basically learner driving license کے لیے اور جو abroad جانا چاہتے ہیں وہ character circuit بنانے کے لیے آتے ہیں اور employee verification کے لیے بھی character circuit بنانے آتے ہیں اگر دیگر جو جیسے گھریلو کوئی مسائل ہے تشدد کا شکار ہوں تو اس کے لیے بھی یہیں report کریں گے آکے جی ہاں یہاں پر پی ایس آر ایم سوفیر ہے کوئی complaint کرنے کے لیے آجائے اس کا الیک سے سی ایم سوفیر ہے complaint management system ہے تو اس کے لیے جو اینا یہاں پر آکے اپنا complaint کر سکتے ہیں بلکل دیکھیں یہاں پر بقاعدہ انہوں نے بروشر بھی بنائے ہیں جس میں character certificate پولیس کی تصدیق قرائے داران کا اندراج گھریلو ملازمین کا اندراج گمشدگی کی طرح learning driving lessons تجدیر driving lessons بین القوامی driving lessons تک یہاں سے خواتین حاصل کر سکتی ہیں بڑی اچھی بات ہے کوئٹا میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے یہ بھی بالکل اس حوالے سے بتائیے گا یہ کیا سسٹم ہے سر یہ complaint management system ہے یہ سسٹم ڈی آئی جی کوئٹا ان آئی جی بلوچستان دونوں کے ساتھ یہ attach ہے each and every complaint come here اور یہاں پہ بینہ یہ دیکھیں کہ یہ کس ذات کا ہے کس قبیلے سے ہے کس higher authorities یا minor authorities یا اقلیتی سے وابستہ ہے یہاں پہ ان سب کی verification اور سوری اس کی entry یہاں پہ ہوتی ہے آگے بتائیں گی نوشین پرویز اب بالکل نوشین سے بھی بات کرتا ہے نوشین یہ بتائیے گا مختصرا کہ یہ سسٹم میں آپ جو ہے کس طرح operate کرتی ہیں جی operation سسٹم کا operate کرنے کیلئے تو ہم ڈریکٹ جو ہے کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے جتنی بھی victims آتی ہیں زیادہ تر عورتیں یہاں پہ آتی ہیں زیادہ تر کیا مطلب آتی ہی عورتیں کیونکہ یہ جنڈر بیسٹیشن بنائے اسی لیے یہاں پہ عورتوں کے لیے یعنی کی ایک پلیٹ فارم میں یعنی کی یہ میجر پلیٹ فارم جہاں پہ عورتوں کو سہولت ہم اسی لیے دے رہے ہیں کہ وہ بلا کسی ججا کی کیونکہ یہ بلوچستان اور یہاں پہ آنے کیلئے عورتیں زیادہ تر جانے کے مختلف پلیٹ سٹیشن میں نہیں جا سکتی ہیں صرف اس لیے وہ نہیں جا سکتی ہیں کہ وہاں پہ یعنی کے ماحول تھوڑا سا چینج ہے تو اسی وجہ تبکہ چینج نہیں ہے میلز کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے کیونکہ پتھان بلوچ اور مختلف قسم کی جویں ٹرائبلز سے قبائل سے رکھنے والی خاتون جو ہمان سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ ادر پلیٹ سٹیشن میں نہیں جا سکتی تھی آپ کا کہنے کا مسئل ہے کہ خواتین بلا جھجک یہاں پہ آ جائیں اب میں روزنامچہ دکھانا چاہوں گا یہاں پہ روزنامچہ بلکل روزنامچہ بھی موجود ہے اور کوشش کروں گا یہ روزنامچہ دکھانے کی بھی اور بات کروں گا یہاں خاتون بیٹھی ہوئی یہ بتائیے گا یہ روزنامچہ جو ہے آپ آن لائن اندراج کر رہی ہیں اس کا تو یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے سر اس میں ہم لوگ یہ ہمارا روزنامچہ ہے جتنی بھی رپٹے وغیرہ ہے جو بھی ہے روانگیاں واپسیاں اور جو رپورٹ آتی ہے وہ بھی اس میں ہوتی ہے وہ ہم آن لائن اس میں چڑھاتے ہیں سر ڈیلی ڈائریز وغیرہ روزنامچہ میں پچیس کے ریجسٹرار بھی ہیں سر وہ بھی ہم لوگ اس میں آن لائن چڑھاتے ہیں جتنے بھی وہ رپورٹ وغیرہ ہیں وہ سب اس میں آن لائن ہم کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ بلکل خواتین جو ہیں پولیس الکار یہاں موجود ہیں اور خدمت کر رہی ہیں خواتین کی جو بھی کوئٹا کی خواتین ہیں وہ بلا ججک یہاں پہ تھانے میں آ سکتی ہیں تمام خواتین یہاں موجود ہیں جو انہوں نے ڈیل کریں گی میڈم یہ بتائیے گا کہ جو دیگر جو اس تھانے کی خصوصیات ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ اپ بھی جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور وہ بھی ذرا آپ ہمیں دکھا دیں تاکہ اس لوگ اپ کا بھی اندازہ ہو سکے یہاں جیسے کہ سر موڈل پولیس ٹیشن ہے اور لوک اپس اتنے بڑے نہیں بنائے گئے لیکن پھر بھی یہاں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے دو ہمارے پاس لوک اپس ہیں اور ایک میں ہمارا اٹیج باتروم ہے دوسری میں ہم لوگ فور دی ٹائم بینگ جیسے ایک دو گھنٹے کے لیے جو خواتین لاک کے رکھی جاتی ہیں امانت تو ہم اس کو بھی یہاں پہ رکھتے اور ہم لوگ یہاں پہ اتنی سہولیات تو نہیں ہے لیکن ہم لوگوں نے یہی کوشش کی ہے کہ اس میں تھوڑا سا کارپٹ ڈال دیا ایک دو بستر رکھیے میں کہ ان کی سہولیات کے لیے ان کا یہاں پہ ٹائم ہے یہ لوک اپ بنائے گئے یہ دیکھیں ہیٹر بھی لگایا گیا کیونکہ کوئٹا میں وہ تھنڈ بھی پڑتی ہے اس کے ساتھ بقیدہ یہ لوک اپ بھی ہے تو خیال کریں خواتین جو ہے جنم کرنے سے جو ہے پریز کریں ونہ اس لوک اپ کی اندر بھی آ سکتی ہیں جہاں ان کی سہولیات کے لیے دیگر چیزیں ہیں تو اگر وہ کوئی غلط حرکت کریں گی تو پھر یہ لوک اپ بھی ان کے لیے یہاں کچھ اور بھی چیزیں میں بلکل دکھانا چاہوں گا اس کا افتتا جو ہے وہ موسن حسن بٹ آئی جی جو بلوچستان کے تھے مئی تئیس دوہزار بائیس کو ہوا ہے جنڈر پروٹیکشن یونٹ اور اس کے ساتھ ساتھ میں میڈم سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ کچھ شلٹر ہوم ٹائپ کی چیزیں بنائے گئی یہ چائلڈ کے لیے جو ہے پروٹیکشن سینٹر بھی یہاں بنائے گیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ جو دیگر کراچی سمیت پروٹیکشن روم ہے یہ دیکھیں ڈے کیر جو ہے سینٹر بھی بنایا گیا ہے میڈم اس ڈے کیر سینٹر کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا یہ ڈے کیر سینٹر ہم لوگوں نے ابھی بنایا ہے ریسنٹلی ہی کہ جو مدرز یہاں پہ کام کرتی ہیں ان کے بچوں کی سہولت کے لیے ان کو یہاں پہ اچھا سا ٹائم یا اچھا محول دینے کے لیے یہ چھوٹا سا ڈے کیر سینٹر ہم لوگوں نے بنایا ہے جس کو لک آفٹر کرتی ہیں ایڈیشنل اے آئی جی ہماری ہیں ارسلہ میڈم صاحبہ تو وہ ان کو لک آفٹر کرتی ہیں یہ چائلڈ پروٹیکشن روم بھی ہے یہ جیسے کہ ماں اور بچہ دونوں ہوتے ہیں ایک ماں اگر آتی ہے تو اس کے ساتھ دودھ پیتہ بچہ بھی ہوتا ہے چار سے چھے سال کا بچہ بھی ہوتا ہے سترہ سال سے کم عمر کے بچے یہاں پہ رکھے جاتے ہیں اور ہم ان کا خیال رکھنے کے لیے پھر اپنی لیڈی کانسٹیبل کی شفتوائیت سے ہم پہ ڈیوٹی لگاتے ہیں بہت شکریہ یہ تھی میڈم ضرگونا یہ جو پولیس سٹیشن ہے وومن پولیس سٹیشن یہ رائے طاہر تھے جنہوں نے جو ہے اس کا افتتاہ کیا جبکہ یہ کانسپٹ موسین حسن بڑھ تھے آئی جی جنہوں نے یہ کانسپٹ جو ہے متعرف کروایا تو بڑی اچھی بات ہے کہ کوئٹا میں جو ہے اس طرح کا تھانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے خواتین جو ہیں کوئٹا میں رہنے والی خاص کر جو ہے بلا ججک یہاں پہ آکے اپنی رپٹ درج کر آ سکتی ہیں کوئی انہیں مسئلہ درپیش ہے وہ حل کر سکتی ہیں اور جس طرح یہاں پاسپورٹ یا دیگر جو ان کے لئے ڈرائیونگ لیسنس کے لئے بھی بقیدہ ایک جو ہے ڈسک قائم کی گئی ہے تو یقیناً خواتین کے لئے یہ اچھی خبر ہے جی